میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ سب کو مقدس اگسٹین کی عید بہت بہت مبارک ہو اور اس مبارک دن پر خداوند بہت سارے نوجوانوں کو اپنی طرف بلائے تاکہ وہ مقدس اگسٹین کی طرح اپنی زندگیوں کو خداوند کی حضور پا خدمت کے لیے اپنے آپ کے نظرانے کو خداوند کے لیے پیش کر سکیں اکلیسی آج مقدس اگسٹین جو ہپو کا مقدس اگسٹین کہلاتا ہے ہپو کا بیشپ اگسٹین کہلاتا ہے اس کی عید مناتی ہے مقدس اگسٹین موجودہ آلجیریا یعنی افریقہ کے شہر تاگستہ میں 13 نومبر 354 کو پیٹرکس اور مونکا کے گھر میں پیدا ہوا اس کا باپ غیر مسیحی تھا لیکن ماں کیتھلک مسیحی تھی اس نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی قصر نہ چھوڑی اس کی روحانی تربیت کے لحاظ سے اس نے اسے بچپن میں پاک سلیپ کے نشان سے مقصود کروایا لیکن پھر بھی بیٹا 16 سال کی عمر تک جنسی بیراروی کا شکار ہو چکا تھا اور اس کے اپنے گھر میں ایک ملازمہ سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا ایمانی لحاظ سے وہ اس قدر بیراروی کا شکار ہوا کہ اس سمانے کی بدت مانیت دوناتیت اور پلاجیت کا شکار ہو گیا مقدسہ مونی کا اپنے بیٹے کے لیے انتہائی فکر مند تھی وہ خود بھی اس کے لیے رو رو کر دعا کیا کرتی تھی اور اس نے ملان کے بیشپ امروز کو بھی دعا کرنے کے لیے کہا اور جب وہ دعا کے لیے خواہش کر رہی تھی تو کہا جاتا ہے کہ وہ رو رہی تھی جس پر مقدس امروز نے کہا کہ جس بیٹے کے لیے اتنے آنسو بھائے جا رہے ہوں وہ کیوں کر ہلاک ہو سکتا ہے لیکن اس کے برقص ایک طرف بدتی تعلیمات میں مقدس اگسٹین کی کوئی تسکین نہ ہوئی تو بائی سال کی عمر میں اس سے ملان کے بیشپ امروز کا ایک واز سننے کا اتفاق ہوا وہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ کلیسیا کلام مقدس کو سمجھنے کے لیے انسانی اکل اور دلیل کو کبھی رد نہیں کرتی لہذا اس نے مزید پرنا مقدس بیشپ امروز سے رہنمائی حاصل کرنا شروع کر دی بلاخر 387 میں پاشکہ کے موقع پر اسی بیشپ امروز کے ہاتھوں اس نے ببتسمہ پایا اسی دوران اس نے اپنے گھر کے باگیچہ میں بیٹھے ہوئے ایک بچے کی آواز بھی سنی جس نے اسے کہا تولے لے گے جس کا مطلب تھا لے اور پر لہذا مقدس اگسٹین نے خدا کا کلام کھولا اور مقدس پولوس رسول کا خط رومیوں کے نام اس میں سے پرنا شروع کیا اور جو مقام اس نے پایا اس میں لکھا تھا رات گزر گئی ہے اور دن نکلنے کے قریب ہے پس اندھیرے کے کاموں کو ترک کریں اور روشنی کے ہتھیار بان لیں اور جیسا دن کو دستور ہے درست چلن سے چلیں نہ کے عباشی اور نہ شابازی سے نہ حرامکاری سے بات یہاں تک پہنچی کہ خدا ان یسم سی کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لئے تدبیر نہ کرو پولوس اس کی اس نصیت پر غور کرتے ہوئے مقدس اگستی نے اپنی پرانی زندگی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ جنسی بیر آرہوی جیسے وہ ایک مٹھاس لیکن کربی مٹھاس کہہ کر یاد کرتا ہے اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ شادی نہیں کرے گا اپنی زندگی کو نیک بنائے گا روحانیت میں بڑھنے کے لئے محنت کرے گا اپنی زندگی کو دوسروں کے لئے نمونہ بنائے گا نتیجہ کیا نکلا جتنا ماضی ناپاک اور داگدار تھا اتنی ہی مسیح زندگی پاک اور ایمان سے اور اکل اور دانائی سے بھرپور تھی لہٰذا اس نے اکل کو خواہشات پر ترجیح دی ایمان کو تجسس اور بے جاس سوالات پر فوقیت دی اکل مندی اور دلیل کو بے یقینی پر مقدم جانا اس نے یہ سب کچھ سوچ کر رہبانہ زندگی اختیار کر لی اور رہبانہ زندگی کو اختیار کرنے کے بعد لوگوں کے اثرار پر اسے تین سو اکانوے میں ہپو کے بشپ ولاریس نے کاہن مقرر کیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان خدا کا کلام سنایا کرے لوگوں ہی کی فرمائش پر اسے تین سو پچانوے میں بشپ بھی مقصود کر دیا گیا پہلے تو وہ بشپ ولاریس کا معاون بشپ رہا پھر وہ وہیں اس کا جان نشین ہو گیا اس لیے اسے اگستین آف ہپو کہا جاتا ہے اس کے بعد اس نے پینتیس سال تک خدا کا کلام پڑھایا سکھایا اور خدا کے گلے کی نگے بانی کی اس کے بشارتی اور تدریسی اور تحریری زندگی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بلا کا ذہین تھا وہ کیتلک مسیحی ایمان کا سچا پیروکار تھا وہ مسیحی ایمان کا محافظ اور ممشر تھا مقدس اگستین کے کتابوں میں دو انتہائی مشہور شہرہ فاق کتابیں ہیں ایک خدا کا شہر سٹی آف گارڈ اور دوسری کتاب اعترافات ہیں خدا کا شہر اسے وہ چار حیثوں میں تقسیم پر کرتا ہے ایک کلیسیا اور ریاست اور دوسرا آسمان کا شہر اور دنیا کا شہر وہ کلیسیا اور ریاست کو خدا کے شہر اور دنیا کے شہر تک پہنچنے کے لیے لوگوں کا درمیان ایک ظاہری عضو کے طور پر بیان کرتا ہے کہ یہ لوگوں کے کلیسیا کا کام لوگوں کو خدا تک پہنچانا ہے ریاست کا کام لوگوں کے انسانی ذہن سازی اور سیاست کی نیکیوں کو عمل میں لانے کے لیے انہیں ترطیب کرنا اور تربیت کرنا ہے اس کے بعد وہ اس بات پر آتا ہے کہ ان دیدنی حقیقتوں کے بعد نادیدنی حقیقتوں کی طرف آیا جائے یعنی وہ لوگ جہاں نجات کے لائق لوگ جائیں گے وہ آسمان کا شہر ہے جہاں عبدی حلاقت کے حق دار جائیں گے وہ دنیا کا شہر ہے اور اس کے بعد وہ اپنی دوسری کتاب اعترافات کی طرف آتا ہے تو اس میں وہ دو مخالق پفتوں کے درمیان اپنے آپ کو کشم کشمے دیکھتا ہے برائی اور نیکی کی قوت تاریکی اور روشنی کی قوت شیطان اور خدا کی قوت وہ کہتا ہے کہ وہ جو خدا کی طرف رجوع کرتا ہے وہ یہ جان جاتا ہے کہ خدا نے اس سے لذت اور خوشی کے تمام چیزیں دور نہیں کی بلکہ بدل دی ہیں اب اس کے لئے صرف اور صرف خدا ہی سب باتوں میں لذت اور خوشی کا مقام ہے اس کے علاوہ اس نے پاک تسلیس اور دیگر مسیحی امور سے متعلق باتیں کی ہیں لہٰذا ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ جانتے ہیں کہ جسے عوام کی خواہش پر قاہن بنایا گیا جسے عوام کی خواہش پر بشپ بنایا گیا اسے عوام ہی کی خواہش پر مقدس بھی ٹھہرایا گیا لیکن پوپ بونیفیس نے اسے انیس سو اٹھائیس میں مولمے کلیسیا کا خطاب دیا مقدس اگستین کے زندگی کو سامنے رکھتے ہوگے اگر ہم اس سے کچھ سیکھنا چاہیں تو چاہیے کہ ہم اس کی صورت انسان صفت بنے شفیق بنے خدمت گزار بنے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں اور خدا کی لازوال محبت کو پہچانے اور اس میں قائم رہیں اسی کی ماند ہم کلیسیا کے ساتھ وفادار رہنا سیکھیں اسی کی ماند اپنی کمزوریوں کو اپنے لئے سیڑھی جان کر خدا کے شہر یعنی خدا تک پہنچنا سیکھیں اور اسی کی ماند خدا کے کلام سے برپور واقفیت حاصل کریں اور اسے تمام حکمت اور دانائی کا سرچشمہ جانے آپ سب کو مقدس اگستین کی عید بہت بہت مبارک ہو